ناظرین نوجوان ہمارا سرمایہ ہے اس میں کوئی شک نہیں آج اگر آپ نوجوانوں کی محفل میں بیٹھیں تو وہاں پر ٹک ٹاک سے متعلق بات چیت ہوتی ہے وہاں پر فضول اور لغو باتیں ہوتی ہیں اکثر اوقات سیاست کی بات بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر نوجوان ذکر اذکار اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنی محفلوں میں اس طرح جگہ نہیں دیتے کہ جس طرح دینی چاہیے ریسنٹلی میری نظر سے ایک کلپ گزرا جب میں نے اس کلپ کو بغور دیکھا تو لائف کلپ کو ستائیس ملین لوگوں نے دیکھا ہو یہ شاید پاکستان میں اتنا بڑا سوشل میڈیا پر کبھی کسی کلپ کو نہیں دیکھا گیا اس کلپ میں چار نوجوان بڑے خوبصورت کلام سے اللہ کا ذکر اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور مختلف اذکار کرتے ہیں جو آپ کو دین اور اسلام کی محبت میں جوڑتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ایسے مہینے میں ایسے نوجوانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا چاہیے اور ان لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر بات چیت کرنی چاہیے ان سے سننا چاہیے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے روحیں مختص کی ہوئیں تو ہم ان کا ذکر کریں گے تاکہ یہ محفل آگے چلتی رہے روزانہ سیاست یہاں اس ٹیبل سے ہوتی ہے اس طرح کہ یہاں پر پرگرام چلتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنا ہم سب کا ایمان ہے آل رسول تو ہوں لیکن خادم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں ایسے لوگوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے انہی نوجوانوں میں سے ایک سلطان عطیق الرحمن صاحب جو کہ ان سب کے جو آپ کو بظاہر لیڈر نظر آتے ہیں ان سے درخواست کی کہ ہمارے پرگرام میں آئیں اور میری یہاں آسٹریلیا میں بھی جو محفل سما اور درود کی محفلیں کرنے والے لوگ ہیں دنیا بھر میں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ اس نوجوان کو بلائیں اپنی محفلوں میں بلائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو آج ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے کچھ چھوٹے سے سوال رکھتے ہیں اور ان سے کچھ کلام سننے کی کوشش کریں گے پھر اس حالت نہیں ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اچھا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سلطان عطیق اور احمان صاحب سلطان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستان میں کس علاقے سے تعلق ہے اور آپ یہ ناتھ ہوئیں اور ذکر اسکار کب سے کر رہے ہیں والکم اسلام سبیق آزمین بھائی الحمدلہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ آپ مجھے اسٹریلیا سے جائن گیا ہم اسے ٹائم لیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا جی میں جیلم سے ہوں اور پاکستان کے صوبہ پنجاب اور اس کے ایک شہر جیلم کافی مشہور شہر ہے وہاں سے تعلق ہے میرا اور گاؤں ہمارا بیک پہ اب آو اجداد کا وہ جکر گاؤں میں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ نوجوان آج کل آپ کو پتا ہے گانوں میں ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں آپ کس طرح قرآنی آیات اور کلام اور یہ خوبصورت چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھیں اور کیسے اس طرف آپ آئے اچھے جی کازمی بھائی یہ تو دیکھیں نا وہ علام اقبال کہتے ہیں کہ تم نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت تو کیا جانے کے ذکرِ الٰہی میں ہے سرور کتنا تو یہ میں کہتا ہوں کہ جس کا مزہ اس کا سرور اور اس کی لذت ایک دفعہ آج ہے یہ جو سچی باتوں پہ یہ نا سچی باتوں پہ جو کلام لکھے ہوئے ہیں دنیا کی حقیقت ایسے میرے سب کہتے ہیں ترجانے سب رنگ رنگی لے نام خدا دا رہنا اور اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کو جاوے کدی جورت ممن بکشا تھا پکے ڈر یہ سچی باتیں ہیں یہ چاہے کوئی مسلمان ہے سکھ ہے کافر ہے یہودی ہے سائی ہے اس کو اکسپٹ کرتا ہے ہر کوئی شخص تو یہ جب سر لگا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ دلوں پہ اثر کرتی ہے تو اس کی جو لذت ہے حق بات کی سچ بات کی تو لذت ہوتی ہے تو میں نے تو زنگی میں جس شخص کو بھی یہ سنتے دیکھا ہے تو مجھے نہیں یاد کہ کسی کے دل پہ نہ اتری ہو تو ظاہر ہے پھر ہمارے بھی دلوں پہ ایسے اتری ہم نے اس کا دامن پکڑا اور یہ اصل میں قرآن کی تشریح ہے اللہ بھی کہتے ہیں دنیا فانی ہے یہ دھوکے کا سمان ہے اس پہ دل نہ لگا لینا تو دلوں پہ اثر کرتی ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے بلکل کرتی ہے دلوں میں بلکل اثر کرتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آٹھ لاکھ فالورز ہوں ڈیر لاکھ یوٹیوب ہو آپ کا جو کلپس ہیں ایون میرے موبائل میں بھی دنیا بھر میں میں نے آسٹریلیا میں بھی دیکھا امریکہ میں بھی دیکھا تو تھوڑا سا دماغ میں آپ کے شورت کا جو ہے وہ عام طور پہ لوگ جو ہے مغرور ہو جاتے ہیں تو کیا آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے جی بلکل سبھی کازمی بھائی ایسے ہی ہے جب بھی میں کہیں بھی جاتا ہوں اپنے ایریا سے بار بھی اپنے سوبے سے بار یا اپنے شہر سے بار تو بلکل لوگ بڑی محبتیں کرتے ہیں اب مجھے اپنے فون دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں سٹیٹس پہ لگائی ہوتی ہیں کچھ کے پاس کافی سیو ہوتی ہیں تو سارا کچھ دیکھتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے پھر سیلفیز لیتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب عزت دیتے ہیں تو پھر کس کو اچھا نہیں لگتا بلکل بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی آپ نے ٹھیک بولا کبھی کبھی اس اللہ تعالیٰ عزت تو دیتے ہیں لیکن اس عزت کو پھر برقرار سبال کر رکھنا یہ اصل بات ہی ہوتی ہے تو غرور تو لیکن انسان کے وسط ہوتا ہے جب لوگ آگے پیچھے جمع ہوتے ہیں تصویریں لیتے ہوتے ہیں تو پھر کبھی کبھی خیال تو آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی لیکن وہ اس لیول پہ نہیں کبھی سوچ گے کہ مجھے غرور آگے ہو میں مغرور ہو گیا ہوں مجھے فالورز کہتے ہیں پیجز پہ ابھی بھی کیونکہ روز ہزاروں میسجز آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ غرور میں مغرور ہیں جواب نہیں دیتے تو کیونکہ آزاروں میسجز پھر بندہ سب کو ریپلائی نہیں کر سکتا یہ غرور کہ بلکل بات نہیں ہے لیکن جب کوئی کام والی بات ہو یا کوئی کام سے رابطہ کرتا ہے تو پھر ضرور جواب دیتا ہوں اور میرا جو فون ہے پرسول دو نمبر ہے وہ ہو رہا ہے تو جو دوسرا نمبر ہے وہ میرے بھائی ان کے پاس ہوتا ہے وہی لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ سیٹ اپ شادہ ہے لیکن غرور والی ابھی کوئی بات نہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک سے رابطہ کرنا اور ان کے کامنٹس کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہے اچھا میں نے آپ کے پیچ پہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں اس میں ساؤنڈ فیکٹس کچھ ایکو کچھ اس طرح بنا ہوتا ہے کہ آپ کی اصل آواز کا پتہ نہیں جلتا تو میری خواہش ہے اگر آج آپ ہمارے پروگرام میں لائیو ہمیں کوئی کلام ایسا سنائیں تاکہ جو آپ کی آواز ہے اس کا بھی تھوڑا ایڈیا ہو جی جی سبھی بھائی میں ضرور سنا دیتا ہوں آپ کو میاں محمد بخش آر فیکھڑی جن کا کلام کو دنیا میں سنا جاتا ہوں اور میری وجہ شوری بھی بندی میں اس کے ایک دو اشارہ آپ کو سناتا ہوں ہاں نہ کر بندیا نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دنہ دا دنیا میلا تے فیر مٹی دی تیری تے دنیا مسافر خانہ ہوتے کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشاہ اتھا پکے ڈیرے لاوے اور سبھی کاز میں بھائی میرا سب سے پسندیدہ شہرہ جو میری ایسا فرماتے ہیں کہ تُو نے جانے سب رنگ رنگی لے ہو بس نام خدا داریڑا دم دم نال محمد بخشاہ محمد بخشاہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار بہت خوبصورہ یقین کریں دل خوش ہوگا یہ پتہ ہیں یہ درد آواز میں عشق حقیقی عشق مزاجی آپ کو بھی کیا عشق مجازی سے یا عشق سے اس کی کچھ تھوڑی سی کچھ سٹوری کس تو ہوگا کہ پیچھے اتنا درد آواز میں کیسے آیا جی بلکل سبی کازمی بھائی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے عشق اور محبت اور احساس اور گہرائی یہ جو باتیں ہیں اس کے بغیر وہ آواز کبھی نہیں نکل سکتی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے جو دنوں تک اثر کرے تو بلکل ہے اب جی چلیں آنیر تو کچھ باتیں راز کے ہوتی ہیں عشق ہے بلکل اور بلکل ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ میاں سب کہتے ہیں جنہ اندر جشتان اندر عشق نہ رچیا تو کتے اس تو چنگیں مالک دے کا راکھی کر دیں سابر پوکھے ننگے تو اس کی کافی سرک اقسام میں وفاداری محبت یہ سب تو بلکل ایسے کچھ اندر میں عشق ہے الحمدللہ اور ایک تو اللہ تعالی کی ذات اور اس کے نبی کے ساتھ تو ہے ہی ہے وہ تو بنیاد ہے ہر مسلمان کی اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی کچھ ایسی انسان کو کچھ ایسے تلقات ہوتے ہیں پاکیزہ عشق والے جن میں جیسے مرشد ہوگے اپنے والدین ہوگے اور یہ ساری باتیں ان میں عشق ہونا ضروری ہے تبیجہ کے بات بنتی ہے اور مجھے بھی ہے کسی خاص کوئی کافی خاص ہے اسے جن کا میں بھی ہونی ارنام نہیں لے سکتا لیکن آپ کا اندازہ ٹھیک ہے تب بھی جا کے درد والی آواز نکلتی ہے جی بالکل نہیں ہم آپ سے نام نہیں پوچھتے بلکل صحیح آپ کا پرسنل مسئلہ اچھے یہ پتائیں کہ جو لوگ آپ سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں آپ کی اتنی خوبصورت میرے دل چاہتا ہے آپ سے کچھ مزید سنیں لیکن ہمارے پاس ٹائم بڑا کام ہے آپ لوگ کی افتاری کا ٹائم نزدیک ہو یہ پتائیں لوگ آپ سے کونٹیکٹ کیسے کریں آپ سے کس طرح رابطہ کریں اسٹریلیا میں بلانا ہو امریکہ میں انگلینڈ میں کہیں بھی بھی آپ کی محفل سما کے لیے درود کے لیے جی بالکل سبھی کازمی بھائی یہ میرا واتس اپ نمبر میری ہر ویڈیو پر لگا ہوتا ہے اور میرے سے اس طرح جیسے آپ نے رابطہ کیا اور اسٹریلیا میں تو اگر میری آنے کا کوئی سوا بنا تو چلیں آپ ہیں آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو جو دیکھ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ واتس اپ پہ میرا یہ نمبر ہے اور اس پر رابطہ کر سکتے ہیں آؤٹ آف کنٹری لوگ جتنے بھی سالی دنیا سے مجھے رابطہ کرتے ہیں تو یورپ ہو ایشیا ہو وہ اسی نمبر سے کرتے ہیں یہ کال نمبر ہے میرا 0333 5811365 یہ میرے بھائی کے پاس ہوتا ہے رمیز قادری صاحب ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا چھوٹا سا پروگرام دیکھا ہے اس طرح کے نوجوانوں کو بھی دونڈ دونڈ کر لانا اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کی ماشاءاللہ آواز میں بڑا درد ہے اس طرح کے لوگ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو لوگوں کو ایک نئے انگل سے ہمیں سیرت نبی کا کل پرائم منسٹر نے بھی اس پر بات کی تھی کہ سیرت نبی کی کتاب پڑھنی چاہیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح کے نوجوانوں کی آواز کو استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑا موصر اور بڑا بہترین ٹول ہوگا ایسے وقتوں میں جب ہم آپ کو پتہ ہے کس محاصر پر راڑے ہیں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سربی کازمی کو اگلے پراندہ کے لیے اجازت دیں خدا حافظ